السلام علیکم سٹورنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پیرڈائز لاس کو ایکسپلین کر رہے ہیں لائن بائی لائن اس کا ترجمہ بھی کر رہے ہیں اور اس کی ایکسپلینیشن بھی کر رہے ہیں تو آج ہم لائن ایٹی سے ہنڈرڈ تک جائیں گے ون ہنڈرڈ ٹو تک موسٹ پابیبلی تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اچھا یہاں پہ بات کیا ہو رہی ہے کہ سیٹن اپ جہنم میں بیٹھا ہوئے ہیں اب وہ اپنے باقی ساتھیوں کی پہچان کر رہا ہے اور جنہیں وہ جانتا ہے جو اس کے ساتھ جہنم میں موجود ہیں اور اب وہ ان سے گفتگو کرنے کی کوشش کرے گا ان سے بات کرے گا ان کو جان پہچان بنائے گا اب اس سے ایک نچلے درجے کے سیٹن کی یعنی کہ شیطان کی فرشتے کی بات ہو رہی ہے جو کہ اس کے ساتھ جہنم میں بیج دیا گیا ہے اور جو گناہ میں اس سے اور رتبے میں ایک درجے نیچے ہے اب یہ جسے پیلسٹائن میں بہت دیر پوجا بھی گیا ہے اور بیلزباب کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے لانگ آفٹر نون ان پیلسٹائن یہ ایٹی لائن سے میں اب اس کو ریلیٹ کر رہا ہوں کہ جسے پیلسٹائن میں بہت دیر پوجا گیا ہے نیمڈ بیلزباب جس کا نام بیلزباب تھا جسے خدا نے سیٹن کا نام دیا ہے بہادرانہ الفاظ میں یعنی کہ اس کو سیٹن کا نام دیا گیا یعنی کہ اس سے اس کا بہادرانہ الفاظ سے مراد ہے کہ اس کے رتبے کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ کتنا زیادہ اس کا رتبہ تھا اب یہاں پہ جسے پیلسٹائن ہے وہ سائلنس کو بریک کرتا ہے ایک خوفنا خاموشی کو وہ ختم کرتا ہے اور بیلزباب سے بات شروع کرتا ہے سیٹن ابلیس جو ہے وہ بیلزباب سے بات کرتا ہے اب یہ بات کس طرح سٹارٹ کر رہا ہے ایف دو بیسٹ ہی کا مطلب ہے ایف یو آر ہی دو کا مطلب ہے یو بیسٹ کا مطلب ہے آر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اولڈ انگلیس میں لکھی گئی جو ہے یہ رزمیاں نظم ہے تو اس میں اولڈ انگلیس کے الفاظ بہت زیادہ آپ کو ملیں گے جنہیں میں ساتھ ساتھ ایکسپلین کرتا رہوں گا دو کا مطلب یو بیسٹ یعنی آر اگر تم وہی ہو یعنی کہ اگر تم بیلزباب ہی ہو تم کس قدر پست ہو چکے ہو کس قدر گر چکے ہو کتنا تمہارے اندر بدلاؤ آ گیا ہے پہلے سے جو کہ جنت کی روشنیوں میں رہتا تھا کتنی تم خوشی والی کیفیت میں پہلے تھے ریلنز سے مراد کینگڈم بھی ہے حالت سٹیٹ جگہ یعنی کہ تم روشنیوں کی جگہ پر پہلے تھے اور اس سے تم اب کتنا زیادہ بدل گئے ہو یعنی کہ یہاں پر اب جو سیٹن ہے وہ اس سے یہی بات کر رہا ہے کہ کس قدر تم بھی پستی کا شکار ہو جس طرح سے میں ہوں جیسے تم عذاب میں مبتلا ہو ایسے ہی میں ہوں اور جس طرح سے تم جو ہے ایک بہت اچھی سٹیٹ سے سٹیٹ میں آئے ہو وہ اس چیز کا ادراک اس کو کروا رہا ہے اور اس طرح سے بات کو سٹارٹ کرتا ہے نیکس وہ کہتا ہے تم جو ہو آلہ لباس میں ملبوس ہوتے تھے جس کی چمک بہت زیادہ تھی جو کہ ہزار ہاں جو ہے لوگوں پر ہزار ہاں فریشتوں پر پڑتی تھی اگرچہ وہ بھی برائیڈ تھے وہ بھی چمکدار تھے لیکن تم ان سے بھی سبقت لے گئے تھے اب وہ کیا آگے سے کہتا ہے اور تم میوچر لیگ یعنی کہ اشتراک میں متحد سوچوں میں اور مشورے میں ایکول خوب اور امید میں میرے برابر ہو اور اس مہم سے خوف زیادہ تھے یعنی کہ مہم کیا تھی کہ خدا کے خلاف بغاوت جوائنڈ ویڈ می ونس میرے ساتھ تم نے اشتراک کیا اور اسی وجہ سے اب تمہارے پہ بھی ڈاؤن فال آ گیا ہے میزری آ گئی ہے تکلیف اور عذیت آ گئی ہے یعنی کہ یہاں پہ سیٹن کہہ رہا ہے کہ تمہاری سوچ تمہارا مشورہ تمہاری امید تمہاری منٹیلٹی ہر چیز میرے جیسی ہے اور اس مہم میں خدا کے جو ہے خلاف جنگ کرنے میں تم میرے ساتھ برابر کے شریک تھے اور اسی لئے تمہیں بھی اتنی ہی تکلیف سے تو چار ہونا پڑا ہے جتنا کہ مجھے ہونا پڑا ہے ان ایکول روین یعنی کہ مساوی تباہی تم پر بھی آئی ہے انٹو وٹ پٹ دو سیسٹ اس کا مطلب ہے انٹو کے جس میں وٹ پٹ تمہیں کس گھڑے میں ڈال دیا گیا ہے یعنی کہ جس کی وجہ سے تم پہ بھی مساوی تباہی کا شکار تم ہوئے ہو اور تمہیں بھی جہنم کے گھڑے میں پھینک دیا گیا ہے اب یہاں پہ اگر ہم اوور آل لائنز کو دیکھیں تو وہ سیٹن یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں میری پیروی کرنے کی وجہ سے میرے جیسی سوچ میرے جیسی امید مشورہ اور ذہنیت رکھنے کی وجہ سے میرے جیسی ہی تباہی سے دوچار کیا گیا ہے اور یہ تمہیں سزا اسی لئے ملی ہے کہ تم نے میرے کہے پہ عمل کیا ہے یا میرے جیسی سوچ رکھی ہے نیکس وہ کہتا ہے اور تم کس قدر بلندی سے گرائے گئے ہو وہ کس قدر طاقتور ثابت ہوا ہے اپنے غیز و غزب کے ساتھ یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے خدا بزرگ و برتر کی کہ خدا بزرگ و برتر کس طرح سے اتنا زیادہ طاقتور ثابت ہوا ہے اپنے غیز و غزب کے ساتھ and till then you knew اور پہلے کون یہ جانتا تھا کون اس بات کا ادراک کر سکتا تھا کہ the force of those dire arms کے ان جو ہے ہیبتناک بازوں میں اتنی طاقت ہے یعنی وہ خدا کی بات کر رہا ہے کہ اس وقوے سے پہلے اس واقعے سے پہلے کون اس بات کا ادراک کر سکتا تھا کہ اس کے بازوں میں ہیبتناک بازوں میں اتنی طاقت ہے yet not for those nor what the potent victor in his rage اب وہ یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے ماننے کے بعد خدا تعالیٰ کی طاقت کو اب تھوڑا سا پھر جو ہے وہ ایک نافرمانی والی بات ہی کرے گا اور غرور ہی ٹپکے گا اس کے جملے سے کہ yet not for those لیکن ہم چیسےوں کے لیے نہیں nor what the potent victor in his rage اور نہ ہی وہ فتحیاب ہے اپنے گصے میں یعنی وہ ہمارا زیادہ سے زیادہ کیا کر لے گا یعنی ایک ڈٹائی جسے آپ کہتے ہیں نا وہ والی بات ہے can else inflict اور ہمیں کتنا عیزہ دے سکتا ہے کتنی عذیت تکلیر سے دوچار وہ کر سکتا ہے اب یہاں پہ بنیادی طور پہ ایک طرف وہ یہی چیز مان رہا ہے کہ ہم تمہیں کس قدر بلندی سے نیچے پھینک دیا گیا ہے اور جس طرح سے پھینکا ہے پھینکا کون ہے جس کے پاس اختیار ہوتا ہے جو زیادہ پاورفل ہوتا ہے اب اگر وہ خدا سے زیادہ پاورفل ہوتے یا اس کے ایکول بھی ہوتے تو ان پہ یہ سب تو نہ ہوتا لیکن ان کی خام خیالی کیا ہے کہ ایک طرف وہ مان بھی رہے ہیں کہ خدا طاقتور ہے اس کے خاتوں میں بہت طاقت ہے بہت فورس ہے لیکن پھر وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ ہمیں کتنی کا زیادہ دے لے گا do I repent or change can I make پشتانہ شروع کر دوں اور بدل جاؤں یعنی کہ ڈھٹائی do change in outward لیسٹر اگر میں بدل بھی جاؤں اگر میں بدل بھی جاؤں that fixed mind یہ جو میرا ذہن ہے میری ذہنیت ہے یہ fix رہے گی یعنی کہ میں اپنی outward جیسے ہم بہت سے لوگ ہیں اپنے ظاہری طور پر بدل سکتے ہیں جیسے کہتے ہیں انسان کی فطرت نہیں بدلتی تو اسی طرح سیٹن ایک فرشتہ ہے اور اس کی ایک مخلوق کے لحاظ سے فطرت نہیں بدل سکتی that fixed mind یہ جو میرا mind ہے یہ fix ہے and high distain from seeing sense of injured merit اور مجھے جو تکلیف ہے کہ مجھے اتنی بیزتی کی تکلیف and high distain اس قدر insult from sense of injured merit اور مجھے جو اتنا جو ہے insult کیا گیا ہے بیزت کیا گیا ہے that with the mightiest ways me to contend یعنی کہ اس ہی چیز نے اس ہی سوچ نے کہ میری اتنی بیزتی ہوئی ہے اس چیز نے مجھے اکسایا ہے raised me ابارہ ہے to contend مقابلہ کرنے کے لئے mightiest یعنی خدا کا عظیم تر کا and to the fierce contention brought along اور میری جو جو ہے غزبناک دلیلیں ہیں نا fierce contention یعنی غزبناک دلیلیں ہیں انہوں نے میرے ساتھ innumerable force of spirits armed اور بہت زیادہ مسلح فرشتوں کی فوج میرے ساتھ جو ہے خدا کے خلاف جنگ لڑنے کے لئے تیار ہو گئی ہے اور انہوں نے مجھے پریفر کیا ہے خدا کی جگہ یعنی کہ جو ہاں بے شولہ بیانی کے اگر بات کی جائے تو سیٹن میں بہت زیادہ ہے convincing power بہت زیادہ ہے اور یہاں بے وہ اپنی convincing power کی ہی جان ملٹن بات کرتا ہے اسی سیٹن کی زبان سے ہی and to the fierce contention میری جو ہے غزبناک دلیلوں نے brought along میرے ساتھ شامل کر دیئے ہیں innumerable یعنی کہ لا تعداد force of spirits یعنی کہ armed مسلح فرشتوں کی فوجیں that dust dust کا مطلب ہے dear جنہوں نے جرت کی ہے this like his rine کس کی rine خدا کی حکومت کے خلاف جانے کی and me preferring اور مجھے انہوں نے چنا ہے یعنی کہ خدا کے اوپر نعوذباللہ مجھے چنا ہے اور اس بغاوت میں میرے ساتھ شامل ہو گئے ہیں اگر ہم overall ان لائنز کو دیکھیں جو کہ ہم نے line by line analysis کے بعد overall ہمیں پتا ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کو paper کے perspective سے explain کر سکیں کہ پیلسٹائن کا وہ بندہ تھا sorry فرشتہ تھا اور اس سے وہ مخاطب ہوتا ہے اور پہلے وہ اس کی میزری ساری دیکھ رہا ہے اس کو بتا رہا ہے ٹھیک ہے پھر وہ خدا کی بات کر رہا ہے کہ وہ کیا کر لے گا ہم پھر بھی اٹلد رہیں گے اور میں نے کس طرح سے اس اپنی بیزتی کا بدلہ لینا ہے اور کس طرح سے میرے ساتھ یہ فوجیں شامل ہوئی ہیں فرشتوں کی تو یہ overall اس کی ایک سوچ ہے جس کی یہ جو ہے point depiction ہے اور اس کی ہر line میں سیٹن کی جو adjectives ہیں یعنی کہ وہ بہت زیادہ یعنی کہ proud ہے اپنے اوپر وہ سب بتایا جا رہا ہے تو یہ آج کے ویڈیو لیکچر میں تھا اگر آپ کے محنی میں کوئی بھی question ہو تو اب ضرور پوچھے گا thank you اللہ حافظ موسیقی